جیل کے اندر جندگی بہت ہی بدتر بہت ہی بیکار جندگی ہوتی ہے جیل کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی جیل وارڈن تھی وہ بھی بہت ہی کھڑوس ٹائپ بڑی بیکار تھی بڑا ہی بدسلوک کیا جاتا ہے یہ تو وہاں پر بہت ہوتا ہے نمسکار رنیتا جی نمسکار جی اچھا مارے دست کو یہ بتائیے کہ آپ مطلب جیل میں کیسے گئی تھی کس کیسے گئی تھی اور کیا کیا گھٹا آپ کے ساتھ جیل میں جو ہمارا بلکل پڑوسیوں کے ساتھ ہی جھگڑا ہو گیا تھا اس میں میرے پتی کی ہتھیہ ہو گئی تھی پڑوسیوں نے ہی تیز دار والے ہتھیار سے ہی میرے پتی کی ہتھیہ کر دی تھی اور بس آپسی لڑائی جھگڑے میں پھر وہی بات ہے کہ گھر پریوار کے بھی مطلب ہتھیار اٹھی جاتے ہیں سبی کے تو میرے ہاتھ سے بھی ان کے کسی فیملی میمبر کا کھون ہو گیا تھا مطلب اس لڑائی کے اندر آپ جاگڑے کے اندر گوشکی لڑائی کے بیچے میں ہاں جی وہ بچاؤ کے چکر میں پھر تو جانا ہی پڑتا ہے دیکھو وہ تو کوئی بھی خیر کوئی ہوئی آپ کوئی دیکھو اپنے پریوار کے لئے سب لڑتے ہیں ہاں وہ لڑائی کا اس ٹائم پہ کافی ہو گئی تھی اور مطلب ہاتھا پہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کی وہ میرے پتی پہ تو انہوں نے مار ہی دیا تھا بلکل اور پھر بچاؤ کے چکر میں پھر مجھے بھی اس ٹائم پہ گھسہ اتنا زیادہ آجاتا ہے تو بس سہین ہی نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ جیل میں گئی اس کے بعد میں جیل میں گئی پھر وہاں پر ان کے بھی نقصان ہوا ہمارا بھی نقصان ہوا جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ان کے بھی ایک دو مارے گئے ہمارے گھر میں سے بھی میرے پتی مارے گئے ساس کو چوٹ لگ گئی سسور کو بھی چوٹ لگ گئی لیکن پتی جو ہے اب وہ تو آ خیر وہ تو آنے سکتے واپس آنے سکتے واپس آنے سکتے واپس آدمی کہ کئی بارے ہی ہوتا ہے کہ جب کلتی کر لیتا ہے با دماغ خندہ ہونے بات سوچتے ہیں اب تو وہ پڑوشی بھی پستا رہے ہیں اس بات سے پڑوشی بھی پستا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اندر پڑے ہیں ہم بھی اندر پڑے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے گاؤں میں سارا کچھ سسٹم ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس ایک تھوڑے سے لڑائے جھگڑے کی وجہ سے پورا اتنے سال ہو گئے وہ بھی پڑے اندر ہم بھی اندر پڑے سارا کچھ تحس نحس ہو گیا مطلب آپ نے تغیر بین کتنے سال جیل کٹی ہے میں چھ سات سال میں آئی ہوں ویسے تو میری زیادہ تھی لیکن کچھ تو میرے اس کو وہاں پہ میں نے اندر مطلب اچھا کام کیا کچھ لیڈیز تھی میں اور کچھ ویسے کی بچاؤ کے چکر میں بوکیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے میری مطلب سجا کم ہو گئی تھی مطلب کول ملاوکیلوں نے آپ کا کش لڑگے کچھ کم کروا دی ہیں ہاں جی تو آپ مریضا شکو یہ بتائیے کہ جیل کے اندر جندگی کیسی ہوتی ہے جیل کے اندر جندگی بہت ہی بدتر بہت ہی بیکار جندگی ہوتی ہے جیل کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی جیسا گھر ہوتا ہے گھر جیسی کوئی بات نہیں ہوتی گھر میں تو اتنا خوشنوما ماحول ہم جیسے بھی کہیں بھی اپنا سکون جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے جیل میں وہاں پہ کھانا پینا اتنے جیسے بیروٹیاں اور اوپر سے جو جیل وارڈن ہوتی ہے وہ کئی بار تو اتنے اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک بار تو اس ٹائم پہ وہ ایک جیل وارڈن تھی وہ بہت ہی کھڑوس ٹائپ بڑی بیکار تھی اچھا مطلب وہاں کھانے بارنے کی اتنی سویدہ نہیں ہے کھانے کا تو بس پوچھو ہمت کھانے کا تو اتنا برا حال ہوتا ہے جیل میں کہ کھانا بس پیٹ بھرنے کے لیے ہی کھایا جاتا ہے کوئی ٹیسٹ کوئی مجا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی مجا ہے سرکار تو بولتی کہ ہم سب کچھ دیتے ہیں اندر نہیں کوئی ویسا نہیں ہے بلکل روٹی مضلب ایسی کی کھائی ہی نہ جائیں لیکن جبردستی کھانی پڑتی ہیں پھر آپ سارا دن کرتے کیا تھے باب پھر بس سے سلائی بنائی کرا لیتے تھے وہ کچھ پھر کسی بغیرہ کا کام بھی کرا لیتے تھے جن سے جو کام کئی کئی حصوں میں بٹا ہوتا تھا کام تو وہ بانٹ دیتے تھے اچھا ہم نے سونا وہاں پر مطلعہ اگر پڑھائی کرنا چاہیے پڑھائی کر سکتے ہیں اگر وہ ایک دو میرے سے کم اومر کی بھی تھی تو وہاں پہ وہ پڑھائی بھی کر رہی تھی اگر وہاں پہ ہم جو کوئی بھی پڑھائی کی اچھا رکھنا چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے کوئی سوشن ہوتا ہے باہی سوشن ہوتا ہے باہی سوشن ہوتا ہے ہاں چھپ چھپا کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا نہیں جیسے یہ سوشن ہوتا ہے جیسے چھوٹے جو کیسک ہوتے ہیں مجرموں میں ان کو بڑے تو مڈر مڈر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پریسان کرتے رہتے ہیں ہاں پریسان تو کرتے رہتے ہیں کیونکہ جو بڑے وہاں پہ بہت سالوں کی جو گئی ہوئی محیلہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو دون سمجھ بیٹھتی ہیں اور وہ اس طرح ایسے دوسرے جو باد میں محیلہ جاتی ہیں اپرادی بن کر اس کو ایسے ٹورچر کرتی ہیں جیسے ریگنگ ٹائپ جیسے سکولوں میں ہوتا ہے کالیج میں ہوتا ہے اس ٹائپ سے ریگنگ ٹائپ وہاں پہ ان سے بڑا ہی بدسلوک کیا جاتا ہے یہ تو وہاں پر بہت ہوتا ہے تو مجرموں میں پڑے لکھے کیتنے ہوں پڑے لکھے تو میں پلس ٹو ہوں میں تو پھر آپ آگے کیا کرنے کی صلاح ہے بس آگے تو کیا کرنے کی صلاح ہے بس پتی میراب رہانی اب وہی چھوٹی موٹی نوکری کس تو کرنی پڑے گی یا پھر ویسے ہی کہیں پہ مزدوری کرنی پڑے گی بچے کتنے آپ کے بچے تو میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو پھر جب آپ جیل میں رہی تو وہ کام پہ رہی تھی بس تو یہ ان کو وہاں پر اپنے ماما کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا ان کو دادا دادی دادی دادا کی تو جب چوٹ لگ رہی تھی دادی کی وہ چوٹ لگی تھی اور اس ٹائم پہ پھر وہ بعد میں ہی ایکسپائر بھی ہو گئی بیچ میں ہی مطلب آپ تو آپ اکیلی رہ گئی بجین جی میں اکیلی رہ گیا تو آپ جو مائک کے والے وہ آپ کو کچھ ہیلپ کرتے ہیں ہاں جی مائک کے والے بہت ہیلپ کرتے ہیں میرے مائک کے والے جو بہت ہی اچھے ہیں میرا بھائی بہت ہی اچھا ہے تو پھر آپ کا مقصد کیا دامی میں آپ بھولانے گا آپ نے سپیشل کول کیا ہمارے پاس کیا ایک بار ہمارے انٹرو لے کے جائے کچھ سم بتانا ہے بس سپیشل کول تو اسی لیے کیا ہے کیونکہ آج کل یہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہنجی ہنجی اور کہیں کسی جمین کی وجہ سے کہیں جائداد کی وجہ سے کہیں پڑوس میں ہی اتنی مطلب چھوٹی سی بات کو لے کر ہی اتنی زیادہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ جاتی ہے تو میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بس آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو پیار سے رہو اور اس لڑائی جھگڑے میں جو ہے کچھ نہیں رکھا ہے کیونکہ نقصان کے سواے کچھ بھی نہیں بچتا ہے نقصان جان کا بھی مال کا بھی کیونکہ اب یہ لگا لو پیسے تو چل کما بھی لیتے ہیں لیکن جو آدمی چلا جاتا ہے تو آدمی کی بھرپائی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ تو بالکل آجا کے لے ہو کوئی علپ کرنے والا بھی نہیں آپ کے پاس ہی جانا آپ جندگیوں میں کیسے لڑو گے پتی رہے نہ تادا دادی رہے نہ بخشو کی تو پھر دوستو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی دیکھو یہ لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں تو پلی جی ایسا مت کیا کرو آپ نے ان سے سن بھی لیا کہ جیل کے اندر کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ملتی وہاں پر کہ بڑی اپدوودی ملتی ہے کچھ بھی ملتی لوگوں کو گھٹ گھٹ کریجی نہ پڑتا ہے بس پیار سے ہنجی بالکل بس پیار سے رہو آپ اس میں لڑائی جگڑا مت کرو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ لڑائی جگڑے میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ دوستو پلی جو آپ خاص کر گلیوں میں گاؤں میں کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی کرتے ہیں تو ان میں کچھ نہیں رکھا تو پلید اس بات سے سمجھ دیئے سوچیے سمجھ دیئے کچھ جیسا گھر ہوتا ہے گھر جیسی کوئی بات نہیں ہوتی گھر میں تو اتنا خوشنوما ماحول ہم جیسے بھی کہیں بھی اپنا سکون جوتا ہے وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے جیل میں وہاں پہ کھانا پینا اتنی جیسی بیروٹیاں اور اوپر سے جو جیل بارڈن ہوتی ہے وہ کئی بار تو اتنی اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک بار تو اس ٹائم پہ وہ ایک جیسی